اچھا ویس بھی آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ میں آپ کا بیاند ایک سن رہا تھا اس میں آپ بتا رہے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جب وہ اپنے ساتھ ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے یجوج مجوج سے بچنے کے لیے ان کو لے کے پاڑ پر چڑھیں گے تو اس ٹیم ان کے ساتھ امام مہدی بھی ہوں گے تو اس کا تھوڑا کلریفائے کر دیں کیونکہ امام مہدی کا جو دنیا میں ٹیم ہے وہ تو ساتھ سال ہے تو یہ جو یجوج مجوج کا حدیثوں کے مطابق جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ تو جب حضرت عیسیٰ سب دجال کو ختم کر دیں گے اور ان کی جو حکومت ہوگی وہ اینڈ پہ جا گے جب وہ حکومت کر چکے ہوں گے تو اینڈ پہ وہ جب ہوگا ٹائم تو اس ٹائم یہ واقعہ ہوگا یجوج مجوج ولا اور پاڑ والا تو امام مہدی کیسے ان کے ساتھ اس ٹائم موجود ہوں گے یہ سوال بہت شکریہ آپ کا اچھا یہ ایسے ہوگا کہ جو امام مہدی ہیں ان کی حکومت جو ہے نا وہ ساتھ سال ہوگی وہ ساتھ سال تک حکومت کریں گے پھر یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کے بعد دجال آئے گا دجال کو قتل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہم نے ٹائم لائن کنیکٹ کرنی ہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہ دمشق میں ایک سفید منارے پہ وہ وہاں پر فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ کھل اتریں گے تو پھر کیا ہوگا یہ بھی حدیث شریف میں ملتا ہے کہ امام مہدی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو چکے ہوں گے فجر کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام علیہ الرزوان ان کو کہیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں کیونکہ آپ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نبی تھے تو وہ افضل ہوں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں پڑھائیں گے وہ ضد کریں گے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کوئی رسپیکٹیبل پرسن آجے تو امام ان کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھائیں تو وہ آپس میں وہ کریں گے تھوڑا سا ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے تو امام مہدی پھر فائنلی یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے نماز لیکن سوری میں نے غلط کہہ دیا فائنلی یہ ہوگا کہ امام مہدی ہی نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے لیکن کیونکہ یہ اس سے ثابت وہ یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئے ہیں نبی بن کرنی ہے تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی لے کر آئے ہیں کوئی نئی شریعت دے کر نہیں آئے کوئی امتی بن کر آئے ہوگی تو پھر حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے وہ ولی لیکن بعد میں ساری نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے تو بعد میں ساری نماز حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے پہلی نماز امام مہدی پڑھائیں گے تو آپ دیکھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تو ان کا ٹائم شروع ہو گیا تو نماز پڑھا رہے ہیں امام مہدی اس کا کیا مطلب ہوا کہ امام مہدی بھی موجود ہیں دجال نے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا ان کو شہید نہیں کر سکا اور وہ ان کے درمیان موجود ہوں گے اور ظاہر ہے جب موجود ہوں گے تو پھر وہاں سے جب دجال بھی قتل کر دی جائے گا تو اب کیا ہوگا تو ظاہر ہے امام مہدی اور مسلمان سارے اکٹھے ہوں گے جب کوہتور پہ جائیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے سمپل ہے ظاہر تو امام مہدی کا دور سات سال کا یعنی ان کی حکومت سات سال کی ہوگی ان کی زندگی نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد وہ ضروری نہیں ہے میری انڈیسٹیننگ یہی ہے کہ وہ جتیسی علیہ السلام کے ساتھ میں نے جو پڑھا ہے میرا یہ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں کہ امام مہدی دنیا میں سات سال رہیں گے عدیس میں یہ آتا ہے تو اس کو تڑا دنیا میں سات سال کیسے رہیں گے چالیس سال کی عمر میں تو انہوں نے ظاہر ہونے کے بعد نہیں ہاتھ سات سال ان کی حکومت ہوگی ایسے نہیں ہے کہ وہ دنیا میں سات سال رہیں گے چالیس سال کی عمر میں تو ان کا ضرور ہوگا پھر ہم نے سٹڈی کیا ہوا ہے آل دو اگری کریں یا نہ کریں لیکن بہرحال چلیں چالیس ہی مان لیں ویسے میری انڈیسٹینڈنگ یہ ہے کہ چالیس سال میں ظہور ہوگا پھر ان کے ایک سٹرگل ہوگی ایک فہم ہوگی لوگ ان کی دعوت کو شرک سے جو ختم کرنے کا ان کی سٹرگل ہوگی اس کو لوگ سمجھیں گے پھر درس بارہ تیرہ سال کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی اس کے بعد بارہ تیرہ سال کی سٹرگل رہی پھر ریاست قائم ہوئی اس طرح بارہ تیرہ سال وہ لوگ کو جو بھی شرک ختم کرنے کوشش کرتے رہیں گے آل دو کوئی عام شخص ہو کوئی آپ کو نہ لگے کوئی ریلیجیس سکولر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تفیق سے پھر بیعت کا معاملہ ہوگا تو چالیس میں ظہور ہو رہا ہے دس بارہ سال کی سٹرگل ہے باون میں بیعت ہو رہی ہے سات سال اب حکومت کے سٹارٹ ہوئے ہیں ساتھ تو یہاں پہ ہوگئے تو سات سال کیسے رہیں گے تو اس طرح نہیں وہ ان کی حکومت سات سال ہے ان کا دور سات سال ہے یعنی ان کی حکومت سات سال ہے تو اس کے بعد حضرتیس علیہ السلام آئیں گے اور حضرتیس علیہ السلام کو وہ نماز بھی امامت بھی کروا رہے ہیں ان کی موجودگی میں یعنی اس فضل بھی موجود ہوں گے نہ ان کی وفات ہوئی ہوگی نہ وہ شہید ہوئے ہوں گے تو ظہرہ جب موجود ہوں گے تو حضرتیس علیہ السلام کے ساتھ ہی کوئی تور پہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے کی تفیق اطاف ہوں گے